آج کا شو دیکھنے کے بعد سیدھا ریویو دینے کے لیے آ گیا میں کیونکہ بہت ہی ہائی ایکسپیکٹیشنز کے ساتھ تھییٹر میں گوشا تھا اور اجے دیوگن آر مادون کی زبردست پرفومنسز کو دیکھنے کے بعد مجھے بہت ریلیف ملا کیونکہ جیسے ایکسپیکٹ کیا تھا ویسا فلم میں دیکھنے کو مل گیا جیسی کیوروسٹی ٹریلر نے جنریٹ کی تھی ویسا ہی فلم میں دیکھنے کو آپ کو ملے گا شیطان فلم کا ٹاپک ڈیل کرتا ہے بلیک میچک ڈرون ہپنوسس سے تو فلم میں دکھایا گیا ہے کہ مادون کا کیریکٹر اجے دیوگن کی بیٹی کو اپنے وش میں کر لیتا ہے اور اس کے پیچھے کیا ریزن ہے کیا موٹیو ہے اور کیا کیا گھر کے اندر اس بیچ ہوتا ہے اسی کے اردگرد فلم ریوالف کرتی ہے فلم کا ٹیمپلیٹ تو پہلے سے ہی ریڈی تھا میکرز کے پاس کیونکہ گجراتی فلم وش کا ریمیک ہے یہ اور جنہوں نے یہ فلم نہیں دیکھی ہے ان کو شیطان کافی پسند آئے گی پر جنہوں نے وش دیکھی ہے ان کے لیے فلم دیکھنا ایک سیملر ایکسپیرینس ہی رہنے والا ہے حالانکہ ایک سپوائلر ہے دونوں ہی فلم کے انڈنگز ڈیفرنٹ ہیں آر مادون کا کیریکٹر آپ کو گوز بمز دے گا اور ان کے کیریکٹر سے آپ کو اور بھی زیادہ ایکسپیکٹیشن رہیں گی فلم کے اندر آجہ دیوگن ایز ایسپریٹ فادر فنٹیسٹک لگتے ہیں فلمیں اور آر مادون ایز ایسٹریریس سٹرینجر بہت زیادہ کریپی فلم گجراتی فلم وش کا ریمیک ہے با ایک ریمیک ہونے کے باوجود آپ کو فلم میں کوئی پلوٹ ہو یا مسس ٹیپ دیکھنے کو نہیں ملے گا شیطان ایک ایسی فلم ہے جس کے سٹارٹ سے لے کر انڈ تک آپ انگیج رہنے والے ہو اس کے پلوٹ کے ٹویسٹ اور ٹانس کی وجہ سے ہر ایک کیریکٹر کا پورٹریل ایسا ہے کہ وہ فلم کے نیرے ٹیپ کو ڈیپٹ دیتا ہے اس کے علاوہ جان کی بودی والا کا کیریکٹر فلم میں سب سے ازادہ ٹاف ہے اور انہوں نے اس کو اتنے اچھے سے ایکزیکیوٹ کیا ہے کہ اس کے لئے ان کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے یہی سیم انٹینسٹی اور یہی سیم لیول کے ساتھ انہوں نے اس کیریکٹر کو وش میں بھی پلے کیا تھا فلم میں اٹلیس سات سے آٹھ ایج آب دا سیٹس اپیسوڈ ہیں جس کے بعد وہ ایمپیکٹ فل فنالے ایکٹ ہے 30 منٹس کا جو آپ کو ہک کر کے رکھے گا زبردست طریقے سے اس کے علاوہ پری انٹرول سیکوئنس اور فلم کا تھرڈ ایک جو سیکنڈ ہاف میں ہے جس میں باپ اور بیٹی کو مینلی فیچر کیا ہے میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں یہ بات آر مادون اور اچھے دیوگن جیسے لیجنڈری ایکٹرز کی ایکٹنگ کو ایک ڈیبیو ایکٹرز نے اوور شیڈو کر دیا ہے اس فلم میں تو اینڈ میں میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ فلم کا کونسپٹ اوریجنل نہیں ہے مرد جس طرح سے فلم کو ایکزیکیوٹ کیا گیا ہے وہ اچھا ہے فلم کا سکرین پلے بیٹر ہو سکتا تھا ایسا میرا ماننا ہے تو یہ تھا میرا اوپینین باقی تم اپنا اوپینین میرے ساتھ ضرور شیئر کرنا ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی